مجھے یاد ہے وہ جب کوئی گیارہ بارہ سال کی عمر ہوگی تو حضرت والد ماجد میرے والد ماجد حضرت مانا مختیب حمد شفی صاحب ربطلالہ حج کے لئے تشریف لے گئے تھے وہاں سے جب تشریف لائے تو پہلی بار مجھے گھڑی لے کر آئے حجاز سے گھڑی لے کر آئے اور مجھے عطا فرمائی اور فرمایا یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو اس نیت سے پہننا کہ اس کے ذریعے نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے درست سے گھڑی پہننا اور فرمایا کہ اس نیت سے پہنو گے تو گھڑی پہننا بھی عبادت ہو جائے گا تو بزرگوں کے سوہ سے یہ چیز آخر ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں زاویہ نگاہ کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں اور زاویہ نگاہ کے بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ایک عمل جو بے وزن تھا وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے وزندار بن جاتا ہے